جب سے شباز شریف اس کرسی پہ آیا پورے پاکستان کا بیڑا غرق کرایا لیلا میں لیلا ایسے ہو لیلا ہر اٹھر کی مانگے وٹسپ نمبر میرا ایم و آئی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے واری ویڈیوز سے باقبر رہ سکے چلے جی لہوریوں کے ساتھ جو ہے وہ مجھے روڈ شو کرنا پہنچا تھا مزے کا لگتا ہے کیونکہ لہوریوں کے جو جوابات ہے وہ بڑے مزے کے آتے ہیں ایک اور سسٹر ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام نے کیوں مسلمار میں تھا mex Guerinқٹا بہلک میں تلتے ہیں کیوں کیوں نہیں کیونکہ کچھ آپ کیا کسی کے گھر میں کام کرتی تو принципе ہسا بات نیر سکتی صرف جیسے لوگوں سے میں ہی بات کر سکتی آپ کسی گھر میں کام کرتی ہیں جی میں کسی گھر میں کام کرتی ہیں آپ کو بائک پے بات کرنے سے مسئلہ ہیں جی آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ میں ایک Microsoft chicos neem glory cutting Johan forty def Gaming مجھے یہی مسئلہ ہے اس бы جی میں کسی گھر میں کام کرتے ہیں اس لئے بات нужен اگر آپ اپنی مرضی سے بات کرنا چاہتی ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بیچے گھروں میں کام کرتی ہے برتند ہوتی ہے جو بھی کرتی ہے ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر مجھے سنگی کا شوق ہے کہ میں گانا سنا سکتی ہوں سنگی کا شوق ہے گانا سنانے جی جی میں خود لکھتی ہوں خود لکھتی ہوں پہلے بائک میں بات نہیں کر رہی تھی اب کہتے ہیں سنگی کا شوق ہے مجھے بہت چھوک ہے بچپن سے شوق تھا تھوڑا تھا آگے آجے ادھر آدھر آدھر ٹھیک ہے نام کیا آپ کا میرا نام ہیبا علی ہے ہیبا علی ہے ہیبا علی مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ مسئلہ تھا کہ آپ کام کرنے والی ہے اور آپ مائک پر بات نہیں کر سکتے جی جی مجھے یہ مسئلہ تھا چلے اب آپ کو موقع مل گئے آپ گانا سنانا چاہتے ہیں ہاں جی جی میں گانا سنانا چاہتے ہیں میں نے سیدھو موسیوالا کی دبنگ کی ہے خود لکھا ہوا ہے سنگ تو میں بہت سنانا چاہوں گے چلے جی ہبا ہے بڑی پیانی سی اور بڑی مصوم سی اور پہلے ڈڑ گئی تھی مائک دیکھیں لیکن آپ انہوں نے کہا گے میں گانا سنانا چاہتے ہیں تو ان کا گانا چنتے سنائیے گا جی پاکی ستانچ کوڑی نوڈرائیا جاندہ ہے ٹائلینڈ کوڑی نوڈرائیا جاندہ ہے گانے والی فیلڈ ویچ جڑی آنا چاہے غیر ادکے کے گلہ دبایا جاندہ ہے مصیبت تاں مردان تے پیندی رہن دیے اب بوٹری نہ دنیا سالی جو کہن دیے نالے جڑے گانے پیچھے میں تُر گئی یہ تھے بدنامی ہائی ریٹ ملوگی موچھانو بانٹ تے کے گیرت وند کہن دیا جیڑے خود نو گیرت وند کہن دیا سٹے ڈرامے آج جا کے میندیا جہنے تو سی عزت آنے ہونے پاپ اند سٹے ڈرامے آنے بوئے ہو جانے سی بند مصیبت تاں مردان تے پیندی رہن دیے اب بوٹری نہ دنیا سالی جو کہن دیے نالے جڑے گانے پیچھے میں تُر گئی یہ تھے بدنامی ہائی ریٹ ملوگی اپو میں نو کہنا ہی بھاگانا تُگا میں نو دنیا دی زرامینی پروا ایک گل میری پت سن دی جا سچے سنگرانو اتھے دن دنے اڑا مصیبت تاں مردان تے پیندی رہن دیے اب بوٹری نہ دنیا سالی جو کہن دیے نالے جڑے گانے پیچھے تُٹر گئی یہ تھے بدنامی ہائی ریٹ ملو گئی اپو میں نو کہنے چاوڑا چی دے کیا بات جی کیا بات جی آپ یکین گرے کہ آپ کو گانہ سندے میری آنکھیں کھلی کھلی رہ گے میں ایکسپیکٹ بھی نہ کر سکتی تھی یہ آپ نے خود لکھا ہے سائری بات اپنی حالت پر کنڈیشن پر لکھتے ہیں آپ کو سوسائیٹی کی طرف سے هیٹ مل ہے یا مسئلہ مسائل ہوئے ہیں مجھے ان کی باتوں سے مطلب ان کے الفاظوں سے کانوں سے پتا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی فیلنگ جو ہے وہ اس گانے میں بتائی ہے بہت 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 اچھے انداز سے آپ نے یہ بتائی ہے تو مجھے بتائیں فیملی کی طرف سے آپ سنگر بننا چاہتی ہیں فیملی کی طرف سے سپورٹ ہے آپ کو جی مجھے میرے ابو کی طرف سے سپورٹ ہے امی کی طرف سے ہے بھائی تھوڑا بھی کچھ کچھاتے ہیں اس کام سے کہ یہ سماجہ ہے ہمارے پاکستان ایسا ہے کہ سپورٹ نہیں کرتے باتیں بنانی آتی ہیں بس لیکن یہ کہ اللہ پا کامیاب گرے مجھے بہت زیادہ شوق تھا آج تو مسئلہ مسئلہ کیا آتا ہے مطلب آپ کو مسئلہ کیا آتا ہے اس میں مسئلہ یہ کہ میں نے سٹڈی نہیں کی ہوئی ٹھیک ہے مجھے پڑھائی کا بہت زیادہ شوق تھا یا میں کہہ دی تھی میں پڑھا جاؤں پڑھا تو مام باب نہیں سکے لیکن میرا یہ کہ چل میں سنگنگ کروں وہ تو میں کری سکتی ہوں مجھے جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے کیا ہمیں کام کرتی ہے برتن وغیرات ہوتی ہے یہ وہ تو یہ پھر آپ کو لکھ لینے کا ٹائم کب ملتا ہے یہ جب میں برتن دھو ہوتا ہوں تب میرے مائنڈ میں سوانگ وغیرات چل رہے ہوتے ہیں تو میں برتن دھونے کے ساتھ ساتھ ان کو ریڈ کرتی رہتی ہوں جب میں فریو جاتی ہوں پھر ان کو تھوڑی سی لائن لکھ لی پھر جب میرا آف ہوتا ہے میں گھر پہ ہوتی ہوں تب ان کو لکھ لیتی ہوں اپنا لکھاوا پڑھ لیتی ہوں میں نے کہ جی لیلی تک پڑھا ہوئے تو خود لکھ لیتی پھر خود لکھ لیتی مطلب یہ آپ کو جو ورڈنگ وغیرہ یہ آپ کے مائنڈ میں آتی ہے یہ برتند ہوتے ہوئے جھاڑو مارتے ہیں جی یہ بالکل آتی ہے کہ کب تک ہم لوگوں کے گھروں میں کام کرتے رہیں گے کہ نہیں ہونا چاہیے گے جس طرح کا ٹیلنٹ ہے گھروں میں کام کریں گے کئی پہ بھی کام کریں ہم بھی کام کر لیا ہم سب ایک جیسے لیکن یہ جو آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے اس ٹیلنٹ کی وجہ سے آپ بہت اوپر جا سکتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور آپ لوگ سپورٹ کریں تو انشاءاللہ ضرور کیوں نہیں سپورٹ کریں گے اور اگر آج آپ مجھے میلے تھے بات نہ کرتی تو مجھے پتہ نہ چلتا کہ آپ کے پاس اچھا ٹیلنٹ ہے اور کونفیٹنس کو اپنے قائم رکھیے گا کوئی بھی آپ سے بات کرنا چاہے آپ ضرور بات کیا کریں نوکرانیاں اور مالکوں کوئی بھی ہو سب ایک جیسے ہوتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے جی بالکل ایسی ہے اب مجھے بتاؤں کچھ اور کوئی لکھاوہ کچھ سنانا چاہتے ہیں ہے اور بھی ہے عمران خان لٹ کے آجا تیرے بنہر خوشی دور ہے عمران خان لٹ کے آجا میرے دل سے یہی دعا نکلے تو جہاں بھی رہے خوشحال رہے آ کے تو دیکھ میرے بولٹ کو ایک سکاں بھی اس سنا نکلے عمران خان لٹ کے آجا تیرے بنہر زندگی دور ہے عمران خان لٹ کے آجا نواز شریف صاحب کے لیے بھی ایک لائن لیکھیں میرے پیچھے نمبر جائیں دیکھ کے سنائیں نواز شریف کے بھارے بھی سنائیں لیلا میں لیلا پیٹی آئی کے ہوں لیلا ہر کوئی پوچھے مجھ سے کیسی تو لیلا جب سے شباز شریف اس کرسی پہ آیا پورے پاکستان کا بیڑا غرق کرایا لیلا میں لیلا ایسے ہو لیلا ہر تھر کی مانگے وٹسپ نمبر میرا لیلا میں لیلا ایسی ہوں لیلا ہر تھر کی مانگے وٹسپ نمبر میرا ایسے جی یہ سیکرٹ سپرسٹار بیلکل یہ سیکرٹ سپرسٹار ہے اور یہ ہمیں یہاں مل گئی ریلوڈ جو کرتے پہ پہلے یہ بات نہیں کرنا چاہی تھی کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ میں ایک نوکرانی ہوں لوگوں کے گھروں پہ کام کرتی ہوں لیکن مطلب یہ سمجھ نہیں رہی تھی کہ یہ مائک پہ بات کر سکتی ہے لیکن جب ہم نے کہا کہ آپ ضرور مائک پہ بات کر سکتی ہے آپ اپنی آواز لوگوں تک پچھا سکتی ہے پہ بات کر سکتی ہے ایسے ایسے میں گالیں سنوائے ہیں ایسے ایسے انہوں نے جو اپنی لکھی وی پوری بھراج نکالی ہیں کہ مزا آگے مجھے سن کے تو اب کیا مطلب کیا فیوچر میں کیا کرنا چاہتی ہے میں سنگنگ کرنا چاہتی ہوں اگر سنگنگ نہیں تو پھر میں پڑھنا چاہتی ہوں آپ سنگنگ کرنا چاہتی ہوں تو میں سنگنگ کی طرف ہی جانا جاتی ہوں اور اگر آپ کو جو لوگ اس وقت مدد کرنا چاہتی ہے تو کیا آپ مدد ہوں لے لیں گی مجھے یہ ہے کہ مجھے پلیٹ فارم دیا جائے جہاں پر مجھے سنگنگ کے حوالے سے مجھے سپورٹ کی جائے ادر وائز کوئی سپورٹ نہیں چاہیے چلی یہ ہی بھائی آواز آپ نے ان کے سن لی ان کے لکھے گانے بھی آپ نے سن لیا مزا سے بھربور ان کے گانے بھی تھے اور تکلیف دے گانے بھی تھے اور ایک میسیج بھی تھا سوسائیٹی کے لیے اور بہت پوزیٹک میسیج کی دیا ان کے باس اچھی ہے یہ آگے گانا چاہتی ہے اور ٹیلنٹ بھی آپ نے دیکھے ان کے پاس بہت ہے لیکن تھوڑی سی جو ہے یہ کنفیوس ہو جاتی ہے اس وجہ سے کہ یہ نوکرانی ہے تو ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ نوکرانی ہو یا مالک ہو کوئی بھی ہو جس کے پاس ٹیلنٹ وہ ہمیشہ آگے جائے گا آپ کچھ کہنا چاہتی اپنے فین سے یہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں میں اور تو کچھ نہیں کہنا چاہتی موسیقی موسیقی